دوستو اچانک سے ایزربیجان کے اندر لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ارمینیا بھاگنے شروع ہو چکے ہیں اور اچانک سے ہی ترکی کے راستپتی یعنی کی رچب طیب اردوگان ایزربیجان کی مدد کرنے کے لیے ایزربیجان کی یاترہ پر جانے والے ہیں آپ کے یادی ہوگا اب سے ایک ہفتے پہلے ہی ایزربیجان کی سینہ نے اچانک سے ارگونو کاراباک پر حملہ کر دیا تھا جس سے ارمینیا کے ان لڑاکوں نے ایزربیجان کے سامنے سیرینڈر کر دیا تھا جن کو ایشیا کی پیس کیپنگ فورس کی طرف سے ٹریننگ دی گئی تھی ان لڑاکوں کی طرف سے اس لیے بھی سیرینڈر کیا گیا تھا کیونکہ ان لڑاکوں کے پاس ہتیار کے طور پر کےول کچھ بندوکے اور کچھ گرینیٹ ہی موجود تھے وہیں پر ایزربیجان کی سینہ یود کے سامنے پر ایک سے بڑھ کر ایک ہتیار لے کر آئی تھی جس کی وجہ سے ان لڑاکوں نے اپنے پہلے ہی گھٹنے ٹیک دیئے تھے اور اسی کارن ارمینیا کی اس یود میں 2020 کے بعد ایک بار پھر سے ہار ہو گئی تھی اور ارمینیا کی طرف سے ریشیا کے اوپر اس بات کو لے کر آروپ لگایا جا رہا تھا کہ ریشیا کی پیس کیپنگ فورس کی طرف سے ہمیں اس یود کے بارے میں کوئی بھی جانکاری مہیا نہیں کرائی گئی تھی اسی لیے ہی ہم ایزربیجان سے اس یود کو ایک بار پھر سے ہار چکے ہیں مجھے بھی یہاں پر ریشیا کی گلتی نجر آتی ہے کیونکہ جس دیش کے اوپر حملہ ہونے والا ہے اس دیش کو آپ اس بات کی جانکاری نہیں دے رہے ہو کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے کی تیاری ہو چکی ہے آپ پیچھے سے اپنی سینہ بھیج دیجئے اس بات کو لے کر فیلال ارمینیا ریشیا کے اوپر بہت زیادہ گسے میں ہیں اس یود کی وجہ سے ارمینیا کو ایک بار پھر سے اپنا بہت سا نارگونو کاراباگ کا حصہ گوانا پڑ چکا ہے اور جس ایریا پر ایزربیجان نے کبجہ کیا ہے اس ایریا میں ارمینیا کے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ لاک لوگ رہتے تھے اور اب سے دو دن پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ارمینیا کے پردھان منتری یعنی کی نکول پاشیان جی کی طرف سے اپنے دیش کو سمبودیت کرتے ہوئے ایک انٹرویو دیا گیا تھا اور اس انٹرویو میں نکول پاشیان جی کی طرف سے بولا گیا تھا کہ جو لوگ ایزربیجان کے انڈر میں آ چکے ہیں ہم ان لوگوں کو کھل کر پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنے دیش میں پھر سے واپس لوٹ سکتے ہیں اور اپنے پردھان منتری کی اس بات کو سننے کے بعد ترنت ہی بہت سے لوگوں نے ارگونو کاراباگ کے ریزن کو چھوڑ کر ارمینیا میں آنا شروع کر دیا ہے ایسا ان لوگوں کی طرف سے اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ نکول پاشیان جی کی طرف سے اپنے انٹرویو میں یہ بھی بولا گیا تھا کہ ایزربیجان جاتیے طور پر آپ لوگوں کا پوری طریقے سے صفایہ کر سکتا ہے اسی لیے ہی آپ اپنے دیش میں واپس آ جائیے اسی بات کو دیکھتے ہوئے اب ترکی کو بھی مرچی لگ چکی ہے اور اب ترکی کے راشت پتی یعنی کی ریچب طیب اردوگان ایزربیجان کی یادرہ پر جانے والے ہیں اردوگان کا یہ پلان ہے کہ ان سبھی لوگوں کو ایزربیجان کے اندر ہی روک لیا جائے اور اب آپ ہی کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں کہ اس یود میں ارمینیا کی ہار کا جمعہ دار آپ رشیا کی پیس کیپنگ فورس کو مانتے ہیں کیا پھر آپ ارمینیا کی سینہ کو اس یود کے ہارنے کا کارن مانتے ہیں اس بات کا انصار آپ کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں تھنکس فور ووچنگ دس ویڈیو ہیو گوڈ ڈے